ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیوڈیشن فائلم آرتروپوڈا کے سب فائلم کرسٹیشیا کی پہلی کلاس کلاس مالاکہ سٹیکا کو ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم کلاس مالاکہ سٹیکا کا انٹرڈکشن گیسی سکسین سرکولیشن فیڈنگ انڈ ڈیجیشن اینڈ اس کے باڈی پارڈز کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کرے فیش کے اندر یعنی مالاکہ سٹیکنز کے اندر سینسری سٹیکچرز کون کون سی ہوتی ہیں وہ فنکشن کیسے کرتی ہیں اور سینسری سٹیکچرز ہوتی کیا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم سٹوڈنٹس سینسری سٹیکچرز کی بات کریں کہ what are the سینسری سٹیکچرز تو سٹوڈنٹس یہ ایسی سٹیکچرز ہوتی ہیں کسی بھی انیمل باڈی کے اندر جو کہ انوائرمنٹس سے ڈیفرنٹ کائنڈز آف سٹیمولس کو ریسیو کرتی ہیں یا سینس کرتی ہوں تو ایسی سٹیکچرز کو ہم سینسری سٹیکچرز کہتے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرے فیش ہے یعنی کہ جو مالاکہ سٹیک کا کلاس کا میمبر ہے اس کے اندر سینسری سٹیکچرز کون کون سی ہوتی ہیں اور وہ سینسیشن کیسے کرتی ہیں تو سٹوڈنٹس ہم کہتا ہے کہ تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹیریر ریجن کے اندر پروٹو بڑائٹ کے اوپر اس طریقے سے سینسری سٹیکچرز ہوتی ہیں جن کو ہم انٹینہ کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکس جو چیز ہے وہ سیمپل آئی ہے اور کمپاؤنڈ آئی ہے تو سٹوڈنٹس بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو سیمپل اور کمپاؤنڈ آئی کے بیسک ڈیفرنس کا پتہ نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں غور سے سنیے گا تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے سیمپل اور کمپاؤنڈ آئی کے اندر فرق میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو سٹوڈنٹس میں ایک شارٹ سی ڈیاغرام سے بیسک کنسیپٹ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں سیمپل آئی کا اور کمپاؤنڈ آئی کا سٹوڈنٹس اس آئی کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیمپل آئی ہے اور اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ آئی ہے پہلے تو سٹوڈنٹس اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سیمپل ہے اور یہ کمپاؤنڈ اور کمپاؤنڈ کے میننگ ایکشل میں کولیکشن ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا یا ایک جیسی چیزوں کا اکٹھ ہونا کمپاؤنڈ کہلاتا ہے تو سٹوڈنٹس دیکھئے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ اس کی سیمپل آئی کی تو ہے تو یہ بھی فوٹو ریسپٹر اور یہ بھی فوٹو ریسپٹر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو سیمپل آئی ہے سٹوڈنٹس اس کے اندر لینز آنلی ون ہوتا ہے لینز کی تعداد اس میں کتنی ہوتی ہے ون ہوتی ہے جبکہ اگر ہم کمپاؤنڈ آئی کی بات کریں تو اس میں مور دن ون لینزز ہوتے ہیں اٹ مین تھاؤزنڈ لینز بھی ہو سکتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ آئی میں مینی لینزز ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو ایکچول میں یہاں پر صرف اور صرف لینز پایا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سارے یونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم اومار ٹیڈیا کہتے ہیں اور اومار ٹیڈیا کے اندر لینزز ہوتے ہیں جبکہ اس سمپل آئی کے اندر جو لینز ہوتا ہے وہ آنلی سنگل لینز ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز پریزنٹ نہیں ہوتی تو امیدہ سٹوڈنٹس آپ کو سمپل اور کمپاؤنڈ آئی کا جو فرق ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا اس کے بعد نیکس ٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سٹیٹو سسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سٹیٹو سسٹ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹیٹو سسٹ کی جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں اس کا سکیچ بن جائے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو سٹیٹو سسٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک راؤنڈ میس ہوتا ہے اور اس کی جو ایکسٹرنل سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر کچھ سینسری سیلز موجود ہوتے ہیں اور یہ سیلز سیلیٹڈ ہوتے ہیں یہ سیلز ہیں جو کہ اس کی سائیڈوں پر موجود ہیں اور یہ سٹرکچر ہم بنانے لگے ہیں سٹیٹو سسٹ کی اس کے اندر سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیریکشن انورڈ ہوتی ہے اور اس کی انورڈ ڈیریکشن جو ہے وہ ہر سیل میں سیلیا کی جو ڈیریکشن ہے وہ اندر کی طرف ہوتی ہے اور یہ پورا سٹرکچر اندر سے ایک فلویڈ سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ باڈی اس سٹیٹو سسٹ کے اندر فلویڈ ہے پیریفرل ریجن پر کیا ہے سیلز موجود ہیں جو کہ سینسری ہیں اور اس کے سینٹر کے اندر لور سائیڈ پر ایک راؤنڈ میس ہوتا ہے جو کہ سینڈ پارٹیکلز کا بنا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں آٹو لیتھ اب یہاں پر دیکھنا ہے سٹوڈنٹس کے یہ ساری سٹرکچر سٹیٹو سسٹ کی ہے سٹیٹو سسٹ کے اندر فلویڈ ہے اور فلویڈ کے اندر یہ ایک اور راؤنڈ میس ہے جسے ہم سٹیٹو سسٹ کہتے ہیں اور یہ سارے سٹرکچر کو ہم سٹیٹو سسٹ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہا ہے کہ کمپاؤنڈ آئی کے بعد ان کے اندر سٹیٹو سسٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ جو سٹیٹو سسٹ ہے یہ ان کی باڈی کا جو ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے یہ وہاں پر ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کے ایگزو سکیلٹن میں مولٹنگ کا پراسس ہوتا ہے تو یہ ہر وقت ہر مولٹ کے دوران یہ باڈی سے ریموو ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جب ان کی سکین یہ ایگزو سکیلٹن بن رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ری فارم ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ بن جاتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے سٹوڈنٹس کے ہم نے اس کی سٹرکچر کو تو پڑھ لیا کہ یہ راؤنڈ میس ہے اور اس کے اندر ایک اور راؤنڈ میس ہے جس کے اندر سیلیٹڈ سیلز کے ساتھ فلویڈ ہے تو پھر یہ باڈی کے اندر سنسیشن کیسے کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ڈیو ٹو پریزنس آف فلویڈ آٹو لس جب باڈی موو کرتا ہے بڑھ اپنی باڈی پوزیشن کو چینج کرتا ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے باڈی نے ایدھر کو چینج کیا ہے تو دیفنیٹلی یہ جو سٹیٹو سسٹے یہ بھی موو کرے گا ٹلٹ کرے گا تو جب یہ ٹلٹ کرے گا تو یہ والے سیلیا کیا کریں گے یہاں سے ایدھر کی طرف موو کریں گے جبکہ یہ جو آٹو لیتھ ہوگا یہ ایدھر کی طرف موو کرے گا تو جب یہ آٹو لیتھ موو کرے گا تو جو سیلیا ہوں گے یہ ان کو سٹیمولیٹ کرے گا تو سیلیا کی جو سٹیمولیشن ہوگی وہ ان کے نروس سسٹم کی طرف ایکشن پوٹینشل لے کے جائے گی جس سے یہ اپنے باڈی کی پوزیشن کو باڈی کی ڈیریکشن کو باڈی کی ایکیولیبریم کو سنس کرتے ہیں اس کے پاس ٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر کیمو ریسیپٹر پریزنٹ ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس ہم نے کہا تھا کہ جو انٹینہ ہے ایکشن میں یہ بھی کیمو ریسیپٹرز ہیں اور کیمو ریسیپٹرز ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ سے ڈیفرنٹ کیمیکلز کو سنس کرتے ہیں جیسے سمیل ہے فراغرنس ہے ایسی چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں اس کے پاس ٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر پروپریو ریسیپٹرز ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس پروپریو ریسیپٹر ایکشل میں سٹریچ ریسیپٹر کو کہا جاتا ہے جو کہ باڈی کے اندر کمپریشن کو یا پریشر کو یا باڈی کے اندر جو ڈیفرنٹ مسلز کی مومنٹ ہوتی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ انٹ ٹیکٹائل سیٹی ہوتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے سٹوڈنٹ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ ان کی سکن ہے یہ ایک جو سکلٹن ہے تو اس طریقے سے یہاں پر سیٹی ہوتے ہیں اور ان کی بیس جو ہوتی ہے وہ نروس سسٹم کے ساتھ کونیکٹڈ ہوتی ہے تو یہ سیٹی بھی سینسری ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹچ کو یا باڈی کی پوزیشن کو یا اس کی ڈیسٹارشن یا کو جب اس کو موو کرواتا ہے تو یہ ایکشن یا جنریٹر پوٹینشل جنریٹ کروا کے نروس سسٹم کو سینس کرواتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ جو کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر ڈسٹی بیوٹڈ ہوتے ہیں اور باڈی میں کون کون سی جگوں پر ڈسٹی بیوٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو ہیڈری جون ہوتا ہے وہاں پر اور ان کی جو لیکز ہوتی ہیں وہاں پر کیمو ریسیپٹرز وائیڈلی ڈسٹی بیوٹڈ ہوتے ہیں اس کے پاس ٹوئنٹس انٹینہ کی اگر ہم بات کریں تو کامن سی بات ہے آلیڈی ہم ڈسٹس کر چکے ہیں کہ ان کے اندر جو انٹینہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کیمیکلز کو سینس کرتا ہے اب یہاں پر ایک اگزمپل بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹینہ ہے یہ کس قسم کی کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ ہارمونز ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں ایک ایسے سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ انٹینہ آر کیمو ریسیپٹرز یوز فار سیمپلنگ دا فوڈ اور فیرامونز اب فوڈ تو ایک جنرل چیز ہے جو کہ عام طور پر سٹوئنٹس کو پتا ہوتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وات آر دیز سٹرکچرز وات آر دیز لیکوڈز ایکچل میں یہ فیرامونز آر لیکوڈ دیز آر ہارمون لائک دیز آر کیمیکل میرسنجر تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیرامونز ہوتے گیا ہیں تو سٹوئنٹس سب سے پہلے فیرامون کا کنسپٹ مائنڈ میں پکا کر لیں اب میں بتانے لگا ہوں کہ فیرامونز آر کیمیکل میسنجر سیکریٹڈ فرام سیکریٹڈ فرام ون آرگنیزم انڈ چینج دا بیہیویئر آف این ایڈر آرگنیزم آف سیم سپیشی سٹوئنٹس یہ ایسے کیمیکل میسنجر ہیں جو ایک اینیمل سے ریلیز ہوتے ہیں اور دوسرے اینیمل کے بیہیویئر کو چینج کر دیں اور دونوں جو سیکریٹ کر رہے ہیں اور جو ریسیو کر رہے ہیں دونوں ایک سپیشی کی ہوں تو ایسے کیمیکل میسنجرز کو ہم فیرامونز کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیرامونز آر کیمیکل میسنجر سیکریٹڈ بائی ون آرگنیزم انڈ چینج دا بیہیویئر آف این ایڈر آرگنیزم آف سیم سپیشی سچ کیمیکل میسنجرز آر نون ایز فیرامونز تو سٹوڈنٹس یہ انٹینہ کیمو ریسپٹر ہیں جو کہ فوڈ کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں فوڈ کی ڈیٹیکشن بھی کرتے ہیں ساتھ میں فیرامونز کے ریسپٹر کو بھی فیرامونز کو بھی سنس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ یہ فیرامونز یوز کب ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس جب ریپروڈکٹیو بیہیویر ہوتا ہے تو دین میل اور فیمیل جو ہوتے ہیں سیم سپیشی کے وہ اپنے ریپروڈکٹیو بیہیویر کو فل فل کرنے کے لیے اور دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کیمیکلز کا یوز کرتے ہیں جن کو ہم فیرامونز کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ سنگل پیئر آف سٹیٹو سسٹ اس پیسنٹ ایٹ دا بیس آف دا انٹینہ اب اس یہ جو سٹیٹو سسٹ ہے اس کی لوکیشن بتا رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے انٹینہ ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر ان کے ایگزو سکلٹن میں یا سکن کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو سنگل پیئر آف سٹیٹو سسٹ ایٹ دا بیس آف انٹینہ اڈجیسٹڈ ان دا ایگزو سکلٹن آلیڈی ہم بات کر چکے ہیں مطلب ان کا جو انٹینہ ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر ایگزو سکلٹن میں چھوٹے چھوٹے دپریشن چھوٹے چھوٹے گڑے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ سٹیٹو سسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو یہ سٹرکچر اور فنکشن آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سٹیٹو سسٹ آرہ راؤنڈ میس ہوتا ہے ڈیٹ کنٹینہ فلویڈ یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ راؤنڈ میس ہے اس کے اندر جو ہے وہ فلویڈ ہوتا ہے سالیڈ سینڈ میڈ سٹیٹو لیت ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر سالیڈ سینڈ میڈ سٹیٹو لیت ہے اور نیکس وہ بتا رہا ہے کہ مومنٹ آف اینیمل باڈی ڈسپلیس دہ سٹیٹو لیت ان دہ سٹیٹو سسٹ ڈیو ٹو ایچ مومنٹ آرینٹیشن آر ڈیٹیکٹڈ ہو گیا رہا ہے کہ جب اینیمل موو کرتا ہے تو اس وقت اس سٹیٹو سسٹ کے اندر سٹیٹو لیت کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس سے اینیمل اپنی ڈیریکشن کو اپنی پوزیشن کو اپنے ایکویلیبریم کو سینس کر سکتا ہے اس کے بعد سٹوانٹس کو کہتا ہے یا لیڈی یہ بھی بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سٹیٹو سسٹ is replaced by each mold کہ جو سٹیٹو سسٹ ہوتا ہے وہ ہر mold کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر سینڈ پارٹیکلز کا بنا ہوا آٹو لیت ہے تو پھر وہ دوبارہ کیسے بنتا ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسے انیملز ہیں جو عام طور پر ریت کے اندر یہ سینڈ میں بھرو کرتے رہتے ہیں تو جب ان کا پہلے والا mold ہوتا ہے تو سٹیٹو سسٹ remove ہو جاتا ہے تو دوبارہ بھی یہ سینڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں تو سینڈ پھر ان کی جو الجو سکیلٹن ہے اس کے اندر انکاپوریٹ کر جاتی ہے اور وہاں پر سٹیٹو سسٹ کی فارمیشن کے دوران سینڈ سٹیٹو لیت بنا دیتی ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ سینڈ is انکاپوریٹڈ مطلب انٹر ہو جاتی ہے دورن دا برون نیکس سٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر پروپوریو ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایکچول میں ایسے ریسیپٹرز جو باڈی کے اندر سٹریچ کو یا کمپریشن کو ڈیٹیکٹ کریں ایسے ریسیپٹرز کو ہم پروپوریو ریسیپٹرز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس عام طور پر یہ ان کی جو اپینجز ہوتی ہیں یہ وہاں پر ہوتے ہیں یا باڈی کے اندر جہاں پر مسلز ہوتے ہیں یہ وہاں پر ہوتے ہیں تو جیسے واتر کے اندر یا ویسے کسی چیز سے یہ کمپریس ہوتے ہیں یا ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس وقت ان کے مسلز سٹرچ ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو سٹیمولیشن ہوتی ہے ہی اس کو سینس کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ دیز آر سٹریچ ریسیپٹرز لوکیٹیڈ ان دے اپینجز اور ائدر باڈی پارٹس یہ اپینجز یعنی لکس کے اندر بھی لوکیٹد ہوتے ہیں اور اگر باڈی پارٹس کے اندر بھی لوکیٹد ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے باڈی اگر ایک سائٹ پر ٹلٹ ہو رہا ہے یا دوسری سائٹ پر جھکاؤ ہو رہا ہے تو اس وقت باڈی کے اندر جو ٹلٹنگ ہے یا جو مومنٹ ہے یا جو سٹرچ ہے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ پروپوریو سپٹر ایسے کرسٹیشن کے اندر زیادہ ہی پورٹٹ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ویسے ٹرکچر یعنی کہ سٹیٹو سسٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف کرسٹیشن کے اندر کچھ میں سٹیٹو سسٹ ہوتا ہے کچھ میں ایبسنٹ ہوتا ہے تو جن کے اندر ایبسنٹ ہوتا ہے ان کے اندر یہ جو ہمارے پاس پروپوریو سپٹرز ہیں وہ باڈی کی پوزیشن کو باڈی کی ایکویلیبریم کو باڈی کی ڈیریکشن کو وہ گوڑی کی اورینٹیشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ they are important in crustaceans which lack the statuses یہ ایسے crustaceans کے اندر زیادہ important ہوتے ہیں جن کے اندر statuses absent ہوتا ہے